یہ بہشتی زیور سے آپ کو سمائے جا رہا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ بہشتی زیور آج جزدان میں نے پیٹا ہوا تاقوں پر رہتا ہے لوگوں کو دیکھنے کا خیال کم لوگوں کو ہوتا ہے اب کیسی کیسی واقعہ آپ نے سنوی یعنی زندگی سندت کے مطالب ہو جائے یہ سارے دلائم سے حضرت نے لکھا ہے یہ توڑی اپنی طرف سے تمام ہر عدد کا حوالہ بھی ہے بعض کتابوں میں جو مضلل تو یہ عرض کرنا تھا کہ بہشتی زیور کو یہ حصہ ساتویں ہے جو آپ کو سنائے جا رہا تھا میرے شیف و مرشد مولانا شاہ عبرال الحفظہ آپ دعوت برکاتہ ہوں فرماتے ہیں کہ اسلاح نظر کے لیے ساتویں حصہ بار بار کوئی تاکہ زندگی سندت کے مطابق ہو جائے ساتویں حصے کو اسلاح کے لیے بہت ہی اہم حصہ یہ ساتویں حصہ بہت سے زیور کا شروع سے بار بار پڑھئے ختم ہو جائے پڑھئے اور نماز کا حصہ اور وضو کا حصہ تاکہ وضو صحیح ہو نماز کا ہی ہے آج ہم میں سے کتنا زمانہ ہو گیا لیکن کسی سے پوچھا جائے کہ سجدہ سہو کن کن باتوں سے واجب ہوتا ہے نماز میں مشکل حافظ قرآن آرہی ہیں سوال کیا آتا ہے سجدہ سہو کن کن چیزوں سے معلوم نہیں نماز ترابی پڑھا رہے ہیں ہن سال مہراب لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تین رکعات کی نماز ہے اچھا رکعات کی اور دوسری رکعات میں اپنے تحییات پہن کر اٹھ جانا چاہیے تو کتنا ضرور صحیح پڑھ لینے سے سجدہ سہو کن ہو جاتا ہے ستہو کن خاموش خاموش حافظ ہو جانے سے یہ ملازم ہو جاتا ہے کہ مسائل نہ سکھے نماز پہنے والے پر فرض ہے کہ تمام نماز کے خوانین کو سکھے جس نے موٹر خریدی ہے موٹر ٹریفک کے سارے خوانین کا سکھنا اس پروازی ہو وہ ٹریفک پولیس یا ٹریفک افسر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مانک کیجئے گا میں نے ابھی جلد ہی بندر روڈ سے شو روم سے کیا لیں شو ہے شو ہے کیا شو روم دیکھا آپ نے شو شو یہاں بھی آپ لوگ کرتے ہیں اور نماز میں چاہے جیسے کوئی الحمدو پر دے الحمدو پر دے کوئی فرطین کہتے ہیں حالانکہ فرق ہونا چاہئے الحمدو للہ دال پیشتو ہے یہ نہیں الحمدو للہ یہ مجہول نہیں اس نے معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے مثلا آپ کو گو بھی پسند ہے کوئی شخص کہتے ہیں جناس کو گو بھی پسند ہے گو بھی تو آپ اس سے لگنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہم کہتا گو بھی تو آئیے کیا ہے گو بھی کہا رہے ہو تو کہتا نہیں گو بھی نہیں ہے گو بھی ہے گو بھی کتنا فرق ہو گیا ایسی یہ چیز ہے تو اس کا جب ان سے میں نے پوچھا نہیں بتایا میں سے بڑا سوچ ہوا کہ ہر سال ترہاوی سنا رہے ہیں یہ بھی تو سکھنا چاہیے لہذا افتاہیات دوسری رکعات چار رکعات کی نمازوں میں اگر آپ افتاہیات دوسری رکعات میں پہنے ہیں افتاہیات پڑھ کر اٹھنا چاہیے لیکن افتاہیات کے بعد آپ نے دروش شریف کیو کر دیا تو کتنا دروش شریف پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے سہوکا اللہمہ صلی علیہ تک اگر پہنے دیا سجدہ واجب نہیں اٹھ کے جاؤ اٹھ کے کھڑے ہو کے نمازیں پوری کرو اللہمہ صلی علیہ تک سجدہ واجب نہیں ہوتا سجدہ سہوکا لیکن اگر اللہمہ صلی علیہ محمد تک پہنے دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سجدہ سہوکا واجب ہو گیا یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے بہشتی زیور تو کہ تاکوں پر ہے میں نے عرض کیا کہ جو شک موکر خریدے گا پوریس افتر اور پریشتک افتر سے ہی نہیں کہتا تامات کیجئے گا ابھی میں نے مطالعہ نہیں کیا ابھی میں نے سیکھا نہیں ابھی تسام میں نے آجی تو ابھی ابھی لے کر جا رہا ہوں نہیں موکر کوئٹا وہ کہے گا چالان کرتا ہوں کیونکہ آپ روڈ پر کیوں لائے جب آپ نے اللہ اوپر کر کے میتباندی نماز کی تو پندرہ سال کی ہو گئے مالب ہو گئے نماز فرن ہے اب نماز کے تمام قوانوں کا سیکھنا چاہے عالموں سے سیکھو چاہے بہشتی زیور پر کر سیکھو فرن ہو گیا آپ نے نہیں کہہ سکتے ارے میاں آج کل مسئلہ بتاؤ ارے میاں چھو سب چلتا ہے سب چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا غفر رحیم ہے کیا آپ مرنسی زیور لی تکھیں کوئی زیور نہیں بس آج بلکی سردھی مار دو وش نماز سب خبول کرنے والا بڑا غفر رحیم ہے مولانا آپ کو اتنا بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدلہ غفر نہیں مسئلہ کیوں سکھ رہے کوئی زیور نہیں ارے مرنسی زیور لی تکھو لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ دوکان کھولتے ہیں سبا سبا آٹھ بڑی بی بی کو ڈانٹ لگا رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو دوکان کا ٹائم ہو گیا اللہ عزاق تو ہے بہت رسک دینے والا ہے کیوں کہ آپ جلدی جلدی دوکان بند پڑی رہنے دیں وہاں نہیں ہیں دستر میں بھاگے دار ہیں نظرہ دوکان بھی یہ حرارت بھی سر میں درد ہے اپنی درد کے مارے بھاگے دار ہیں وہاں نہیں کہا اللہ تعالیٰ رضاق لیے غفور الرحیم سے فائدہ اڑاتے ہیں لوگ سے اور رضاق سے فائدہ نہیں اڑاتے کیلئے اس کیلئے بیٹھ جائے سجھ میں کاربار نہ دوکان کریں نہ تجارت نہ نوکری وہاں جناب بالکل چوکت ہیں دیکھا یہ ہے نفس کی شرارت یہ سچ ہے یہاں پر خوراں غفور الرحیم ہے غفور الرحیم کہہ کر گناہ کریا بدنظری کا موقع آیا اور سامنے للکیاں آگئیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے دیکھے لوگا غفور الرحیم سے کہ اس کی رحمت سے نافرمانی پر جرد کرتے ہیں یہ سب نالائیتی غیر شریفانہ ضوء ہے یہ غیر شریفانہ ضوء ہے اللہ تعالیٰ اپنے مالک کو نعراض کرنے والا غلام شرافتِ طبعہ سے محروم ہے ورنہ اگر طبیع شریف ہو تو کوئی غلام اپنی موسم ایسا احسان کرنے والے مالک حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اگر دو دفع بھی نہ اللہ پیدا کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اپنے ہیں کہ کوئی شریف بندہ اس بات کو گوارہ نہ کرتا کہ اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ کہتا ہے میاں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہیں کرتے ہیں اسی احس کر رہا ہوں کہ بحثِ زیور دیکھئے دس منت وقت نکالیے روزانہ کم سے کم جو حضرات یہاں تشکیف لاتے ہیں میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ بحثِ زیور وضو سے پہلے حصے سے لے کر پھر رمضان شریف آ رہے ہیں رمضان والا حصہ پر لیا جس وقت آیا غیر رمضان میں تو آپ نماز اور وضو کو خوب پڑھئے اور ساتمہ حصہ بات اور جب رمضان شریف آ جاں تو روزے والا حصہ دون پر لی تاکہ آپ تو معلوم ہدا کہ روزان میں کیا کیا چیزیں مغروح ہیں کن چیزوں سے روزہ پہلے جاتا ہے زکاة کا زمانہ آ جائے تو زکاة کا مسئلہ پہلے رمضان کے بعد ہی ہے روزے کے بعد زکاة کا مسئلہ بھاگے جا رہے ہیں آدھا مفتی ہو جاتا ہے بحثِ زیور پہنے سے مفتی رشیل احمد صاحب داندر قاتل نے فرمایا کہ یہ ایک عامی شخص جو بحثِ زیور پہا کرتا تھا داراللوم گیا ایک محدث سے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے صحیح نہیں بتا اس نے کہا بحثِ زیور میں آتا کہ تھا تب مولانا شونندہ یہ کہہ رہا فرماتے ہیں کہ میرے یہاں دو تعلیم المختی بننے آتا ہے میں بحثِ زیور اس کے لئے لازم کر دیتا ہوں یہ وہ مضمون ہیں تو لازمی ہیں مضمون دو کسیم جو ہوتے ہیں ایک اختیاری ایک لازمی ایک چاہ ہے اس کو کرو لازمی مالا ہے ہنگریزی نہیں بتاؤں گا جانتا بھی نہیں جو